دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں لاکھوں کی دداد میں اینیملز پائے جاتے ہیں ہم اپنی ڈیلی لائف میں بہت سے ڈیفرنٹ کلرز کے اینیملز دیکھتے ہیں بٹ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس دنیا میں مجود بلیک ریئر اور انجیوزول اینیملز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ میں سے شاید ہی پہلے کسی نے دیکھے ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈاون نمبر سیون بلیک پینٹر دوستو بلیک پینٹر دنیا کے سب سے کول اور ڈینجرس اینیملز میں سے ایک ہے کئی لوگ انہیں بیگ کیٹس اور ایون کے لیپٹس کے نام سے بھی جانتے ہیں لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ کوئی بھی پینٹر سپیشیز کا جانور جو کہ بلیک کلر میں ہوتا ہے وہ بلیک پینٹر کہلاتا ہے ایون ایشیا اور افریقہ میں بھی انہیں بلیک پینٹر کے نام سے جانا جاتا ہے اصل میں ان کا یہ بلیک کلر میلی سنس کی وجہ سے ہوتا ہے اور ان جانوروں کی سکن کمپلیٹلی بیک ہو جاتی ہے دوستو سب سے امیزنگ بات یہ ہے کہ یہ اتنے ڈارک ہوتے ہیں کہ اندھیرے میں بھی نظر تک نہیں آتے بلیک پینٹر کافی ریئر اور یونیک ہوتے ہیں دنیا میں صرف گیرہ فیصدی پینٹر ایسے ہیں جو کہ بلیک کلر میں پائے جاتے ہیں اور یہ ہر جگہ بھی دیکھنے کو نہیں ملتے اور ان کی لوگ بھی ریالی میں ہی بہت خوفناک ہوتی ہے نمبر سیکس بلیک سنیک دوستو سنیک ایک ایسا انیمل ہے جس کے نام سے ہی ہر کسی کو خوف آتا ہے یہ دنیا کے دینڈرس انیملز میں سے ایک ہے آپ نے بہت سے کلرس کے سنیک تو دیکھیں ہوں گے بٹ آپ نے اس طرح کا بلیک اور ریئر سنیک پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا یہ سنیک دیکھنے میں ہی کافی خوفناک لگتا ہے دوستو یہ سنیک جتنا خوفناک دکھائی دیتا ہے اتنا ہی زہریلا بھی ہوتا ہے بائیولوجس کا کہنا ہے کہ اگر یہ سنیک کسی شخص کو کٹ لے تو پانچ سے دس مٹ میں اس کے موت ہو جائے گی یہ سنیک واقعی میں ہی بہت تیریفائنگ ہے نمبر فائف بلیک ریبٹ دوستو بلیک ریبٹ کو یورپین ریبٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یوزولی ریبٹ کیوٹ اور وائٹ کلرز کے ہوتے ہیں لیکن یہ کالا خرگوش بہت ہی یونیک ہے ایسے بلیک ریبٹ کو ڈومیسٹک ریبٹ سے بھی کہا جاتا ہے یہ خرگوش اتنا ریر تو نہیں ہے بڑھ اس کا یہ کالا کلر اس کو باقی تمام خرگوشوں سے کافی یونیک بناتا ہے دوستو اگر ان ریبٹ کی بات کریں تو ایشیا اور انٹارکٹکہ کے علاوہ یہ ہر ممالک میں ہی پائے جاتے ہیں دوستو یورپین ریبٹ کی یہ ایک بلیک سپیشیز ہے اور ان میں مزید اور کوئی نسل نہیں پائی جاتی اور انہیں دنیا بھر میں پیٹس کی صورت میں گھر میں رکھا جاتا ہے دوستو یہ ریبٹ فوکس ریڈ کلر کی ہوتی ہیں اور ان کے کئی سپیشیز بائٹ کلر کی بھی ہوتی ہیں لومڑی ایک میڈیم سائز جانور ہے اور یہ تقریبا ہر علاقے میں ہی پائی جاتی ہے بڑھ یہ جو بلیک فوکس آپ دیکھ رہی ہیں یہ بہت ہی یونیک ہے دوستو اصل میں یہ ریڈ فوکس کی ہی ایک نسل ہے بڑھ جینیٹک میوٹریشن کی وجہ سے ان کے کلر بلیک ہو جاتا ہے اس طرح کی بلیک فوکس بہت ہی کم پائی جاتی ہیں اور پہلی بار دیکھنے سے تو یہ لومڑی لگتی ہی نہیں ہے پہلے تو یہ کمپلیٹلی بلیک ہو گئی ہے یا پھر باڈی بلیک اور وائٹ ٹیل ہوتی ہے دوستو اگر ان فوکس کی بات کریں تو یہ زیادہ تر یوکی میں دیکھنے کو ملتی ہیں اور بہت سے لوگ انہیں پیٹس کی صورت میں بھی گھر رکھتے ہیں دوستو آپ کو یہ جان کر حیران کی ہوگی کہ لومڑی کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں صرف 0.1% بلیک فوکس پائی جاتی ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ یہ جانور کتنا ریئر ہے یہ بلیک فوکس ریلی میں ہی امیزنگ ہے نمبر تھری بلیک وولف دوستو نورملی جتنے بھی بھیڑیے پائی جاتے ہیں ان کا کلر عمومن گری ہوتا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیران کی ہوگی کہ اس دنیا میں بلیک وولف بھی مجود ہیں ان کا یہ کلر جینیٹک میوٹیشن کی وجہ سے کمپلیٹلی بلیک ہوتا ہے اور ایسے بلیک وولف زیادہ تر نورتھ امریکہ میں دیکھنے کو ملتے ہیں بائیولوجس کا کہنا ہے کہ ان کی یہ نسل کافی صدیوں سے یہاں آباد ہے دوستو بلیک وولف اس یورپ میں بھی پائے جاتے ہیں مگر یہ نورتھ امریکہ میں بہت قومن دیکھنے کو ملتے ہیں اور ان کی یہ لوگ ریلی میں ہی بہت خوفناک ہوتی ہے نمبر دو بلیک سکیورل دوستو گلیری ایک ایسا جانور ہے جسے آپ اپنی ڈیلی روٹین میں درختوں پر چڑھتے دیکھتے ہوں گے عمومن طور پر بچے اسے بہت پسند کرتے ہیں بھٹا بلیو نہیں کریں گے کہ دنیا میں بلیک کلر کی گلیری بھی پائی جاتی ہے اگر اس گلیری کی بات کریں تو یہ زیادہ تر آپ کو ویسٹرن کاؤنٹریز میں دیکھنے کو ملے گی دوستو ویسے تو یہ بلیک سکیورل بہت ہی قومن ہوتی ہے بھٹا آپ میں سے بہت سے لوگ ان کے بارے میں بلکل نہیں جانتے ہوں گے اور یقینا آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ پہلی بار اس کو دیکھ رہے ہوں گے ان کا یہ بلیک کلر جینیٹک ڈس اوڈر کی وجہ سے ہوتا ہے دوستو بائیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ دس ہزار گلیریوں میں سے کوئی ایک ہی گلیری ایسی ہوتی ہے جس کا یہ بلیک کلر ہوتا ہے اور ان کا یہ کلر قدرتی طور پر کالا ہوتا ہے ان کا یہ کالا رنگ بلیک پیگمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ خود با خود گلیری میں پیدا ہو جاتا ہے دوستو یہ گلیری ریلی میں ہی انبیلیویبل ہے نمبر ون بلیک چکن دوستو مرگیاں زیادہ تر سفید کلر کی ہوتی ہیں جبکہ دیسی مرگیاں زیادہ تر براؤن کلر میں پائی جاتی ہیں لیکن آپ کوئی جان کر ہیران گئے ہوگی کہ چکن کے چار ایسی قسمیں ہیں جو کہ فولی بلیک ہوتی ہیں اور اس سے بھی امیزن بات یہ ہے کہ یہ چکن اندر اور باہر دونوں سائٹ سے بلیک ہوتی ہے ایون ان کا گوشت بھی بلیک کلر کا ہوتا ہے اگر بات کریں ان مرگیوں کی تو یہ زیادہ تر سواک انڈونیشیا اور سویزن لینڈ میں پائی جاتی ہیں یہ مرگیاں اتنی یونیک ہوتی ہیں کہ انہیں باہر کے ممالک میں ہزاروں ڈولر دے کر خریدا جاتا ہے انڈونیشیا کے فارمرز تو اسے اپنے فارم کی بلیک لیمبرگینی بھی کہتے ہیں کیونکہ وہاں یہ مرگی پانچ ہزار ڈولر میں بیچی جاتی ہے یہ مرگی واقعی میں ہی امیزنگ ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ملتے ہیں کسی نیکس انفرمیٹی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ